بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل حقائق میں ہوں تاہر رشید کلیا آپ سب جانتے ہیں کہ کراچی کے اندر ایک انتہائی خوفناک اور بڑا ہی بدقسمت واقعہ پیش آیا بدقسمت اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب تک کی جو اطلاعات ریپورٹ ہوئی ہیں اس میں نوے سے زائد افراد جو ہیں وہ جامبہ حق ہو چکے ہیں جبکہ کئی افراد کی تلاش ابھی بھی جاری ہے جی ہاں میں اسی واقعے کی بات کر رہا ہوں جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے جو درد دل رکھنے والے انسان ہیں ان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا اور عید سے قبل تمام ترخوشیوں پر پانی ڈال دیا کرونا نے پہلے ہی ہمیں متاثر کیا ہوا تھا اس کی وجہ سے سماجی فاصلے بڑھ رہے تھے اور لوگوں کی قربتیں جو ہیں ان میں دوریاں آ رہی تھیں ایسے میں عید کے موقع سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے اس طرح کا افسوسناک واقعہ ہو جانا پوری قوم کو غم میں ڈبو گیا ہے میں بات کر رہا ہوں پی آئیے کے تیارے ایٹ تھری زیرو تھری کی جو کہ اکانوے مسافروں اور سات عملے کے افراد کو لے کر دن ایک بجے کراچی کے ائرپورٹ سے لاہور کے ائرپورٹ سے کراچی کے لئے اڑان برتا ہے اور اس کی منزل کراچی تھی جہاں اس نے دو بج کر 35 منٹ تک پہنچنا تھا اب اندازہ لگائیں ناظرین کہ یہ ایسا بدقسمت واقعہ ہے کہ جب تیارے کے اندر بیٹھے ہوئے مسافر لینڈنگ کرنے سے ایک منٹ پہلے تک یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے پیاروں کو ملنا ہے کس کو کال کرنی ہے اور کس کو کیا کہنا ہے کہ کون مجھے لینے آئے گا میں نے کہاں پہنچنا ہے اس طرح کی جب گف شپ ہو رہی ہو اور لوگ اپنا سامان سمیٹنے کی تیاری میں ہوں کہ اب تو ہم بلکل منظر کے قریب ہیں ہم بلکل پہنچنے والے ہیں اور ایک منٹ کے بعد ہم لینڈ کر جائیں گے تو قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے بلکل اسی تیارے کے ساتھ بھی اسی طرح کا ہوا اور یہ تیارہ ایک منٹ یعنی کہ صرف چار کلومیٹر کی دوری پر جو ہے وہ رہائشی آبادی میں جا کر گرا اور نہ صرف عملے کے جو افراد ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ جو اور جو رہائشی آبادی کے لوگ تھے وہ سب متاثر ہوئے اور پوری قوم کو یہ واقعہ جو ہے وہ غم میں ڈب ہو گیا ہے اب معاملہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ اس سارے معاملے میں غفلت کس کی ہے کیا واقعی میں اس واقعے میں جان بھاک کونے والے افراد کو جو ہے ایک فنی خرابی کا نام دے کر ان کی زندگیوں کو اجار دیا گیا ہے یا اس کے پیچھے حقائق کچھ اور ہیں تو آج ہنی حقائق سے ہم نے پردہ اٹھانا ہے اور ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ کس طرح سے یہ تیارہ جو ہے یہ ہوا میں جب اڑا اس کے بعد لاہور سے کراچی پہنچنے تک اس نے کس طرح سے سفر کیا اس بات کا اندازہ آپ یہ لگا لیں کہ یہ لاہور سے کراچی آنے تک بلکل خیر و آفیت سے یہ تیارہ پہنچا اس کے دونوں انجن ٹھیک کام کر رہے تھے اور جو پائلٹ اور کپتان تھا اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ کلیرنس سیٹیفکیٹ جو ہے وہ اس جہاز کو مل چکا تھا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فنی خرابی جو ہے بہت پہلے کی تھی جس کی نشاندہ ہی نہیں کی گئی لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اس تیارے کے پاس کلیرنس سیٹیفکیٹ موجود تھا اور جب یہ تیارہ کراچی کی فضائی حدود میں داخل ہوا تو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ اس نے دو بج کر پینتیس منٹ سے پہلے پہلے لینڈ کرنا تھا لیکن یہ تیارہ دو بج کر بیس منٹ پر کراچی اور بالخصوص سے ائرپورٹ کی حدود میں پہنچ چکا تھا دو بج کر بیس منٹ پر پائلٹ کا جو ٹرافک کنٹرول سینٹر ہے جو ٹرافک کنٹرول ٹاور ہے اس کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اور پائلٹ یہ بتاتا ہے ٹرافک کنٹرول میں بیٹھے ہوئے عملے کو کہ وہ ہنگامی لینڈنگ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے تمام تر انتظامات مکمل کیے جائیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ٹرافک کنٹرول میں بیٹھے ہوئے جو عملہ ہے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک اس کے انتظامات مکمل نہیں ہیں آپ کو کچھ دیر جو ہے وہ ہوا میں رہنا ہوگا ڈرائیور نے کوشش کی کہ وہ ہنگامی لینڈنگ کرے لیکن جب اس نے یہ کوشش کی تو جہاز کے ٹائر جو تھے وہ نہ کھل پائے جب ٹائر نہیں کھلے اور جہاز جو ہے وہ رنوے پر موجود تھا اس وقت اس کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ بالکل رنوے کو ٹچ کر رہا تھا اور ایسے میں چنگاریاں نکل رہی تھی تو جو پائلٹ تھا اس نے یہ مناسب سمجھا کہ کیوں نہ بجائے اس کے کہ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا جائے ایک مرتبہ ایک کوشش اور کی جائے اور اس کو دوبارہ سے ٹیک آف کیا جائے یعنی کہ پھر سے ہوا میں اس کو بلند کیا جائے ہوا میں کچھ دیر گزارا جائے تاکہ جب کنٹرول ٹاور ہمیں دوبارہ سے رابطے کے لیے کہے گا دوبارہ سے ساری چیزیں کو کلیئر کے لیے کہے گا کہ آپ سب راستے کھل گئے ہیں آپ سب چیزیں جو ہیں وہ مینج ہیں آپ دوبارہ سے لینڈ کر سکتے ہیں ہم اس وقت واپس آ جائیں گے تو ایسے میں جو پائلٹ ہے اور جو کپتان تھا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تیارے کو دوبارہ سے ہوا میں اڑائیں گے اور قریبی جو آبادیاں ہیں جس میں شاہ فیصل ملیر اور نیشنل ہائیوے کا جو علاقہ ہے وہاں کا چکر لگانے کے بعد وہ واپس آ جائیں گے ایسے میں جو پائلٹ ہے وہ دوبارہ سے کنٹرول روم کے ساتھ رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا ایک انجن جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے اور مجھے آپ کے ہیلپ کی ضرورت ہے مجھے امرجنسی لینڈنگ کرنا ہوگی اتنے میں کنٹرول روم کی حوالے جو ہے کنٹرول روم وہ یہ میسج دیتا ہے کہ اس وقت تمام تر راستے کلیر ہیں آپ لینڈ کر سکتے ہیں یہ گفتو شنید پائلٹ اور کنٹرول ٹاور کی ہو رہی ہے اور اس میں کنٹرول ٹاور جو ہے وہ یہ اشارہ دے رہا ہے یہ میسج دے رہا ہے کہ تمام تر چیزیں کلیر ہیں اور آپ لینڈنگ کر سکتے ہیں جب لینڈنگ کے لیے جو پائلٹ ہے وہ قریب جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اب وہ بالکل نینو سیکنڈ کے بعد یعنی کہ چار کلومیٹر جو ہے وہ جہاز کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے تین سے چار سیکنڈ کے اندر پانچ سیکنڈ کے اندر یہ اتنا فاصلہ تیہ کر لیا ہے میکسیم امادہ منٹ آپ کو لگ جاتا ہے تو پائلٹ اور ساباریوں کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ ایک منٹ کے بعد لینڈ کر جائیں گے لیکن اسی دوران جب پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو روجر یعنی کہ آپ نے جو ہدایات دی ہیں میں اس پر عمل کروں گا اس کے فوری ہی بات کچھ ہی سیکنڈ کے بعد جو ہے کنٹرول ٹاور کے ساتھ دوبارہ سے رابطہ کیا جاتا ہے پائلٹ کی جانب سے اور پائلٹ کہتا ہے میڈے میڈے یعنی کہ میں پریشانی میں ہوں میں مشکل میں ہوں اور میرا دوسرا انجن جو ہے وہ بھی فیل ہو گیا ہے اس دوران جب کوئی انسان یا کوئی بھی جاندار جو ہے جب وہ آخری سانسے لے رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی کوشش کرتا ہے وہ پھڑ پھڑاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مرگی کو حلال کیا جاتا ہے تو وہ آخر میں پھڑ پھڑاتی ہے اور آخری سانسیں جب اس کی دم توڑ رہی ہوتی ہیں تو وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ ان سانسوں کو بحال رکھ سکے اسی طرح سے ہی پائلٹ نے بھی کیا اور پائلٹ کوشش کر رہا تھا کہ وہ جہاز کو کسی طرح سے رنوے پر لے جائے کیونکہ اس کے دونوں انجن جو ہیں وہ جواب دے چکے تھے اور دونوں انجن کا جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو پائلٹ ہے اور جو تمام تر سواریاں اس کے اندر موجود تھیں وہ تمام کی تمام خطرے میں تھیں برحال میڈے کا جو میسج دیا گیا اس کا مطلب یہی تھا کہ اب آلارمینگ سیچویشن ہے اور زندگی اور موت کے درمیان ہم اس وقت موجود ہیں اگر ہمیں جو ہے وہ لینڈنگ کے قریب ہم نہیں پہنچتے تو ہم کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جائیں گے اور یہی پھر ہوا کہ وہ جہاز بانٹری وال یعنی کہ جہاں سے رنوے سٹارٹ ہونا تھا اس سے چند ہی سو میٹر کی دوری سے پہلے ہی وہ رہائشی آبادی پر جا گیا لیکن گرنے کے بعد جو ہے کچھ لوگ موجزاتی طور پر بچ بھی گئے لیکن بڑی تعداد جو ہے وہ جامبر نہ ہو سکی اور اللہ کو پیاری ہو گئی ایسے میں آخری وقت میں جو پائلٹ تھا اس نے کوشش کی جو بوسٹ کا بٹن تھا یعنی کہ وہ آخری کوشش میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے جہاز کے جو پیئے ہیں وہ کھل جائیں آخری وقت میں پیئے ضرور کھل گئے لیکن اس وقت تک جو انجن ہے دونوں انجن جو ہیں وہ جواب دے چکے تھے تو یہ کہانی تھی اور اس میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں جن کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کی نالائکی کی وجہ سے اتنی جانے گئی ہیں کیا ان کو سزا ہو پائے گی یا نہیں اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے برحالہ مسلسل جو اپ ڈیٹس ہمارے سامنے آتی رہیں گی تو ہم اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آپ ہمارے چینل حقائق نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا اپنا بہن سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر پاکستان پائند آباد